موسیقی 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 میں اچھا کر رہے تھے اس کا کارن کیا ایف ایم سی جی میں سب کو کڑی ٹکڑ دے رہے تھے نیسلے کو کول گیٹ کو کیونکہ فوڈ کیاٹیگری سٹیٹس سیمبل نہیں ہے فوڈ کیاٹیگری پہ لوگوں کا ٹرسٹ فیکٹر تھا بابا رام دیو کو لے کر کی کیونکہ ان کا نولیج تھا یوگا پہ اور ہربل میڈیسن پہ اور یہ تھا پتانجلی کا ایک فیلیر ان کی آرگانک جینز لوگ لیوائز کا ویٹ کریں لیکن پتانجلے نہ لے اسی طرح سے آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کے حساب سے پروڈکٹ کو لانچ کریے ہارلی ڈیویڈسن بائیک جب ہارلی ڈیویڈسن کوکیز لے آیا بسکٹ لے آیا وہ کیسے چل جائے گا ورجن ایئر لائنز جو ہوای جہاں لڑاتا ہے وہ اس سمیں ورجن برائیڈل ویر لے آیا اورتوں کے پہننے والے لہنگے لے آیا اس کا کوئی مطلب نہیں کیاڈبری چوکلیٹ ہی بیشتا ہے لیکن جب کیاڈبری نے آلو بیشنے شروع کیے تھے میش پوٹیٹو نہیں چل پائے تھے یہ میں آپ کو کیسٹڈی سے چیزیں سکھاتا ہوں میرے ٹین ڈے ایم بی میں بھی سکھاؤں گا اور آج کی بارہ کیسٹڈی پکڑی ہے لیوائز جینز کے لیے جانا چاہتا ہے جب وہ بزنس شوٹ لے کے آیا لیوائز تو نہیں چلا میگی نوڈلز کے لیے پہچانا جاتا ہے آج تک مہگی کا پاسٹا لوگ نہیں کھاتے ہیں سیمسونائٹ لگیج کے لیے کام آتا ہے سیمسونائٹ کی جیکٹ نہیں چلی چیٹوز چیز بالز کے نام سے جانا جاتا ہے چیٹوز مو پہ لپ بام کی طرح نہیں لگایا جاتا ہے برینڈ کے کوئی پروڈک کو ڈائیورسی فائی کرنے سے پہلے کنزیومر کی ٹیسٹ کو آئیڈنٹی فائی کرنا آنا چاہی ہے کہ میری برینڈ آئیڈنٹیٹی کیا ہے اب میں کنزیومر بیہیور کی ایک اور جنیا اور جانہا بات کروا اس کو اور جانہا مناؤ ہے وہ کہہ رہی ہے میں بات نہیں کروں گی مطلب تو میں بات کروں اسے وہو مت دو جو تمہارے پاس ہے اسے وہ دو جو اسے چاہیے ہ جیسے فیرینڈ لولی نے اپنے سٹارٹنگ میں کیا فیرینڈ لولی جب انڈیا میں آیا تو ویٹامین فارمولا کریم کے روپ میں آیا نائنٹین سیونٹیز میں فیل ہو گیا ویٹامین فارمولا آئیورنیس درنے سے نہیں تھی وٹامین کی کہ وٹامین مو پہ لگایا جاتا ہے کہ وٹامین کھایا جاتا ہے یہاں وٹامین نہیں یہاں وائٹ ہے تو مین ہے وائٹ ہے تو مین ہے انڈیا میں لوگوں گورا بننا تھا انڈیا میں obsession تھا گورے پن کا لڑکی کو نوکری نہیں ملے گی لڑکی کی شادی نہیں ہوگی لڑکی میں کانفیڈنس نہیں آیا گا اور بچہ بھی یہاں پہ تو گڑیا بھی گوری ہی کھریتا ہے میں کیارم یاد کر رہا تھا کیارم میں بھی کالی گھوٹی کے دس نمبر ہے سفید گھوٹی کے بیس نمبر ہے تو گورے پن سے اتنا obsession تھا کہ اس نے وٹامین کریم سے اس نے observe کیا مارکٹ الگ طرح سے کام کر رہی ہے چاند سا روشن چہرہ زلفو کا گوری تیرا گاہ ہوں بڑا پیارا میں تو گیا گانے بھی گورے پن پہ بنتے تھے گورے رنگ پہ نہ اتنا گمان کر گورا رنگ تو ڈھل جائے گا گوری اکل آئیاں تو لادے مجھے ہری ہری چوڑیاں ہم کالے ہیں تو کیا بچھر اتنا ٹینشن میں آگیا ہم کالے ہیں تو کیا ہو دل والے ہیں اتنا گھبرات میں آگیا یہ مارکٹ کا بھی ہوئی ہے یہ سمجھا اس نے گوری گوری باکٹ چھوڑی کبھی میری کتنے سارے گانے سب گوریوں بھی بن رہے ہیں گوری آرے گوری آرے میرا دل چھرا کے لے جا اچھا گووینڈا آیا وہ کرشما کپور کو دوسرا کر رہا ہے گوریاں چھراں نہ میرا جیہ چھرا کے دل میرا گوری یا چلی اکشے کمار شل پہ شیٹی تو یہ جب انہوں نے ٹرینڈ عبزورف کیا تو انہوں نے کیا کیا ویٹامین کریم کا نام بدل کے دارک کمپ لیکشن کو ختم کر دینے والا ایک فیر ان لولی کریم بنا دیا اور فیر ان لولی اتنا تیز چلا ماشیف ہٹ ہوا یونی لیور نے ملینل سپریسر کیمی کل ہے اس کو پیٹنٹ کرا لیا سیم نیم پہ فیرن لولی پہ اسی پرسن مارکٹ شیئر اٹھا لیا بعد نے ملٹی ویٹامن آنٹی مارکز ونٹر کے نیچرل گروہ کافی کچھ لے کے آئے آئیورویج سن پروٹیکشن فیرن لولی من کے لیے بھی لے آئے پھر ایک بار سمیں آیا سمیں دوبارہ بدلا مارکٹ میں ریسزم کی ڈیبیٹ ہو گئی ایک لڑکی کی شادی اسی لیے ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کالی تھی ہے فیرن لولی لگاتی رہی لگاتی رہی لگاتی رہی نہیں ہوئی گوری بینگلو اور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ایک ورڈکٹ دے دیا ٹائمز بدلا بلیک اس بیوٹیفل کا انہوں نے نیا کیمپین لانچ کیا اور فیرن لولی کو کر دیا گلو ان لولی سیلز لو ہو اس سے پہلے فیر کو گلو کر دیا انہوں نے کسٹمر بدلتا جائے گا اس بدلاو کو تیجی سے پروڈکٹ کے بورڈ روم میں نہیں دیزائن تھنکنگ سے بنانی ہوتی ہے تو میری تیسری کیسٹڈی آج کی دے رہا ہوں نائکی کی دیزائن تھنکنگ نائکی دیکھو ٹی وی ایڈیٹ باکس سے ایل سی ڈی ہوا ایل سی ڈی سے بڑا والا ایل سی ڈی ہوا اس کے بعد ایل ای ڈی ہوا اس کے بعد فلیٹ ہوا فلیٹ کے بعد کرو ہوا جب یوٹیلیٹی اور بیوٹی کا ساتھ میں ایولیشن ہوا تو پروڈٹ کیاٹیگری میں بھی ریولیشن ہوا ہے تو چلانی ہے اگر کوئی ایک چیز تو کر دو ایسٹھیٹکس یعنی سندرتہ کو ملا کے ایز نائکی جب انڈیا میں آیا تو اچھے جوتے بیچ رہا تھا پر یو ایس میں اس نے پروڈٹ لانچ کیا ٹرانسپیرنٹ شوز چونکہ نائکی چاہتا تھا لوگ نائکی کا جوتہ پہنے اور نیچے فلانٹ کرنے کے لیے نائکی کی سوکس بھی پہنے اور نائکی کی سوکس بھی اندر دکھائی پڑے اور لوگوں نے یو ایس کے اندر ترنت لے لیا پورے یو ایس میں ٹرینڈ من گیا ٹرانسپیرنٹ جوتوں کا ٹرانسپیرنٹ جوتوں میں میں اپنی فلانٹ کر سکتا ہوں دکھاوا کر سکتا ہوں کہ میں سوکس بھی نائکی کی پہنے برینڈ برینڈ ٹرانسپیرنٹ جوتہ اندر کی سوکس دکھ رہی فیشن سٹیٹمنٹ ہو گیا انڈیا میں جب یہ ٹرانسپیرنٹ جوتہ لے کے آئے فیل ہو گئے کیوں فیل ہو گئے سمجھے نہیں انڈیا کی مارکٹ الگ ہے انڈیا میں لوگ چھید والے موجے پہنتے ہیں موجے میں چھید کا مطلب یہ نہیں ہے کچھا اور موجے میں چھید اگر ہو جائے تو اس کو پھیکا نہیں جاتا کسی کو دکھائی تھوڑی پڑتا نہ کچھا نہ موجہ وہ تو اندر ہی رہنا ہے تو لوگ یہاں کلچر سے زیادہ کفایت کو مانتے ہیں انڈیا میں تو انڈیا الگ تھا یہاں پہ سمان استعمال کرنے کا کلچر نہیں ہے یہاں تو ڈینر سے تب نکلے گا جب گھر میں مہمان آئیں گے نہیں تو سٹیل کے برطن میں خالت ہیں یہاں نئی ساری تب پہنوں گی جب کسی کی شادی میں جانا ہوں یا نیا سوٹ کسی کے فنکشن میں نکالیں گے یہاں کوئی نیا پرس کسی نے لاکے دے دیا تو کسی کا گفت کرنے کے لئے کام آ جائے گا اور چھید والے موجے میں اگر چھید زیادہ ہو گیا تو وہ صفائی کرنے کا کپڑا بن جاتا ہے تو یہاں کا مارکٹ الگ تھا پرنس چارلز کے بھی ایک بار سوکس میں چھید تھا چھوٹا سا چھید تھا اور لوگوں نے بہت دھیان دیا اس کے اوپر کیا لوگوں نے ان کی بنمرتہ کی بھی تحریف کرنی اس معاملے میں کہ پرنس ہو کر کے بھی چھید والا سوکس پہنتا ہے تو نائکی جب واپس انڈیا میں آیا لوٹ کے تب وہ لے کر کے آیا سویٹ ایبزاربنٹ شوٹ کیونکہ انڈیا گرم دیشوں میں مانا جاتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو پسینہ آتا ہے تو سویٹ ایبزاربنٹ شوٹ لے گیا پک اپ کر گیا نائکی کاج مارکٹ بہت بڑا ہے گلتیوں سے ناتے داری نہیں ان کو صدار کر سمجھ داری ہے ایسے ہی تو ڈیزائن میں کسٹمر کی کنوینینس کا گن ہوگا تو ڈیمانڈ دو گنا ہوگا میں آپ کو کیسٹڈیز کے ساتھ آتا ہوں اور ایک خوشکبری دے رہا ہوں آپ کو کوککلی سمجھا دیتا ہوں بڑا بزنس بھی اپنے سی ایس ایر کے ساتھ آیا ہے ٹین ڈے ایم بی اے دس دن کے اندر جیسے شروعات میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن میں اس کہاوت کو بدل رہا ہوں ایک فری لنچ ایسا لے کر کے آ رہا ہوں کیا لے کر کے آ رہا ہوں بارہ بشو ریکارڈ کے بعد بھائی آلیس ملین میرے سوشل میڈیا فالورز کے بعد دنیا کا نمبر ون انترپنوریل یوٹیوب چینل بنانے کے بعد ایک بلین سے زیادہ منتلی ویڈیو ویورشپ کے بعد سو آفیسے ساڑھ ساتھ سو امپلائیز اور آج بھی چالہ ہزار لوگوں کی مین پاور کے ساتھ اتر کے آیا ہوں جتنا پایا ہے اس سے جالا دینے کا سمیں آیا ہے اور آج جو دس سال میں سیکھا ہے اس کو دس دن میں سکھا ہوا نیرہ چوپڑا کے پہچان جیولن سے ہے عریجیت سنگھ کی پہچان اس کی آواز سے ہے سنجیف کپور کی پہچان ان کے سواد سے ہے اور میری پہچان میرے بزنس کانٹنٹ سے ہے تین ڈے ایم بیئے اس میں اتنی لرننگز دے رہا ہوں یہ عدبوت کیوں ہیں یہ بتا رہے تو آپ کو ایک منٹ میں یہ عدبوت اس لیے ہے جو کہ اس کا ایک تو پہلا کوئی ہیڈن کارس نہیں کسی بھی طرح کی کارس نہیں ہے اور ٹریش نہیں ٹریجر دے رہا ہوں آپ کو میں جس بھروسے سے آپ نے میرے چینل کومیشن نمبر ون بنایا رکھا ہے میں اس سمیہ میں آپ سے بدلے میں ویپار نہیں بلکہ آپ کو ویپار کرنا سکھاؤں گا ایسی بزنس کل دوں گا کیوں ہوئے خاص جانتے ہیں آپ یہ آئی ایم سے اور ایفزل آرہی سے ایم بیئے کرتے ہیں بیس سے پچھے سے تیس لاکھ لگ جاتے ہیں میرے والا ایک دم فری دینے جا رہا ہوں میں پہلے دن آپ کو سکھاؤں گا کیا کروگے کس طرح سے پوزیشن کروگے برینڈ ایڈنٹیٹی کیسے بنا ہوگے پانچوے دن اب جب مارکٹ لے کے جا رہے ہو تو مال بیچنے سے پہلے آپ کی پرسنالیٹی اور کمیونکیشن سکل مجبوط کر دوں گا چھتے دن اب پرسنالیٹی کمیونکیشن سکل مجبوط ہوا اب آپ کو سیلز کا محکم سکھا دوں گا ساتوے دن اب آپ سب سیلز کر کے آ رہے ہو پیسہ آنا شروع ہوگیا پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائیں ان کا پروڈکٹیوٹی کو ملٹیپلائی کیسے کریں ایک آدمی سے تین آدمی کا کام بڑے اتصا کے ساتھ ہستے ہستے کیسے کرائے اور جب آپ کا آدمی بھی کام کر رہا ہے پروڈکٹیو بھی ہو گیا مین پاور بھی ہو گیا سیلز بھی ہو رہی ہے مارکٹنگ بھی ہو رہی ہے دھندہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو نووے دن بزنس آپریشنز اور ایکسپانشن کہ نیا فرنچائزی نیا ریٹیل نیٹورک نیا سی اے نیف نیا دسٹریبوشن نیٹورک نیا مارکٹ نیا جوگریفی نیا سٹریڈیجی کا لائنش یہ سب کیسے ہوگا اور دس وے دن فائنلی ایگزیکیوشن فریمور کے سب کے سب ایگزیکیوشن میں کیسے اچھے چلیں تو یہ دس دن کا ایم بی اے دنیا میں پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا مل رہا ہے دس دن کا ایک ایسا ویلیوبل ایم بی اے کا پروگرام یہ دس دن ہے فری لیکن اس کی آگے فی کی ہے ہر ایک ڈگری میں اس میں آپ کو لائف کلاسز دے رہا ہوں دس دن ڈیجیٹل میانویل دے رہا ہوں اور ایسا ہے میانویل جو جنگی میں دیکھانی ہوگا اپنا پرنٹ آٹ نکال کے رکھنا اپنا ساتھ میں ہر روز آپ کا ٹیسٹ لوں گا ڈسکشن بورڈ ہوں گے لوگ آپ اس میں بھی ڈسکس کریں گے وہاں پر لیڈر بورڈ ہوگا سب کی رانکنگ بھی دیکھ رہی ہوگی کون نمبر ون چل رہا کون نمبر ٹو چل رہا آپ کو نجنگ کر کر کے انٹیلیجنٹ طریقے سب کو انوالڈ رکھیں گے اور بعد میں 75 پرشن مارکس آگر آگے تو آپ کو سرٹیفائی کریں گے 50 پرشن مارکس آگے تو پارٹیسپیشن کا سرٹیفیکٹ دیں گے لیکن دھیان رکھنا پیسے کوئی نہیں لے رہا ہوں نہ کیش لوں گا نہ چیک لوں گا نہ یو پی آئی میں نے بس مانگا ہے آپ کا ٹائم مانگا آپ سے اور کچھ نہیں مانگا ہے تو یہاں ڈگری کے ساتھ آپ کو ڈریکشن دے رہا ہوں یاد رہی ہے 20 میں نہیں چھوڑ کے جانا یہ پورا اٹینڈ کرنا ہے اب آتے ہیں میری اگلی چوتھی کیس ٹڈی پر پی ٹی ایم کا ساؤنڈ باکس پی ٹی ایم کا ساؤنڈ باکس فلسفی کو سمجھ کر کے بزنس کو دیش کی کونی کونی تک پہنچایا ایک بار پی ٹی ایم کے فاؤنڈر کچھ ویجے شیکر دودھ لینے گئے تھے ویجے شیکر نے پی ٹی ایم سے پیمنٹ کیا سامان لے کے جائن لے کے دکان دار نے روک دیا پی ٹی ایم کا الیرٹ نہیں آیا جی پیمنٹ کا الیرٹ نہیں آیا تو ان کو لگا ہے تو بڑا اچھی بات ہے الیرٹ نہیں آیا اگر میں اس میں ساؤنڈ باکس لگا دوں پی ٹی ایم میں اور ساؤنڈ باکس سے اس کو الیرٹ مل جائے تو کتنا مجھا آ جائے گا اس کو باقیوں کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائے گا تو چار سال میں اس انویشن نے پی ٹی ایم کو ستر لاکھ ویپاریوں کے پہلی چوئیس بنایا ہر چھے سیکنڈ پہ ایک نیا مرچنٹ ان کا ساؤنڈ باکس خرید رہا ہے کیونکہ وہ پرابلم سال ہوئی آج وہ ساؤنڈ باکس ہنڈی انگریجی تمیل تیلگو کنر جیسی سب بھاشاؤں میں سارے الیرٹ کو بتاتا ہے ان کے بزنس کو بڑھاتا ہے اور دو جار بائیس میں پانچ بلین انہوں نے ڈیجٹل پیمنٹس ہوئی تھی پانچ بلین روپے کی اور پی ٹی ایم نے ایک سو پچیس روپے مہینہ چارج کرنا شروع کیا آج ستر لاکھ کسٹمر سے ریکرنگ ریونیو ایک سو پچیس روپے کے ساتھ سے ان کو آتا بھی ہے اور یہ سمجھ لیجی آپ کہ آج پی ٹی ایم سال میں نئے چالیس لاکھ ساؤنڈ باکس بیچ رہا ہے پچھلے سال ان کا ریونیو بارہ سو کروڑ روپے کا خالی ساؤنڈ باکس بیچ کے ہوا یہ چھوٹی سی پرابلم سال کری تیرہ پوائنٹ بہتر بلین آن لائن پیمنٹ ٹرانزاکشن ہوئی ہیں پچھلے سال میں ساؤنڈ باکس کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیسے کسٹمر کو سمجھنا ہے میں ٹین ڈے ایم بی میں ساری کیس ٹیڈی سناؤں گو نیچے لنک دیا آپ کو ریجسٹر کر لینا لنک دیا ریجسٹر کر لو ٹین ڈے ایم بی absolutely free of cost دس دن تک آپ پڑھئے میرے ساتھ گین چینج کر کے اٹھئے دنیا میں ایسا کانٹنٹ کہیں نہیں ملے گا اگلی کیس ٹیڈی دے رہا ہوں آپ کو کسٹمر ڈلائٹ کی ایچ ایم کپڑوں کا سٹور ہے یو ایس کی کہانی بتا رہا ہوں اچھے گارمنٹ پر ڈسکاؤنٹ ہو نہ ہو لیکن جیسٹر میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے دل میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے پیار میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کمپنی صرف اپنے کمانٹی سے نہیں اپنے کلچر سے بڑی ہوتی ہے میری سپیڈ بہت ہے میں ہمیشہ دو گھنٹے کا کام آپ کو بیس منٹ میں کر کے دیتا ہوں آپ کو ٹائم بچاتا ہوں آپ سنڈے کی کیس ٹیڈیز پر آتے ہوں کچھ مہینوں پہلے ڈومیٹو نے بھی ایک کانٹروورسی کو لے کے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ کھانے کا کوئی ریلیجن نہیں ہے میری اگلی سٹوری بھی ایسی ہے جہاں کانٹروورسی سے زیادہ کیر ہے ایک بار دو مسلمان لڑکے یو ایس کے اندر ایچین ایم کے سٹور میں کپڑے دیکھنے گئے تھے اور کپڑے دیکھتے دیکھتے ان کو پتا چلا کہ ہمارے نماز کا ٹائم ہو گیا اور دیکھ رہے تھے کہ نماز یہاں کہاں کریں نماز یہاں کہاں کریں آپ پاس میں بات کر رہے پیچھے لڑکے نے سن لیا لڑکے نے سن لیا دیکھا ہے مسلمان لڑکے نماز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آئیڈیا لگا وہ گیا اس نے میوزک سسٹم کو بند کر دیا وہاں ملک چل رہا تھا اور جہاں چینجنگ روم جہاں پہ لوگ کپڑے پہن کر کے دیکھتے ہیں ٹرائل روم اس ٹرائل روم کو کھالی کر دیا ٹرائل روم میں نیچے دو کارپیٹ بچھا دیا اور ان کو بلائیا سر آپ اپنی پریئر یہاں اپنی پرارتنا آپ یہاں کر سکتے ہو جیسے ہی وہ مسلمان لڑکوں کو پتا چلا وہ حیران ہوگا جو نے پوچھا تم نے دو کارپیٹ کیوں لگا ہے بولا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا آپ لوگ کارپیٹ پہ بیٹھ کے اپنی پرارتنا کرتے ہوں مسلمان لڑکے اتنے انسپار ہوگا انہوں نے فوٹو کھیچ لی اور جیسے یہ فوٹو کھیچی سوشل میڈیا پہ آگے چل کے سی این این کے اندر ٹو مسلم مینڈڈ پریئر این دی ٹرائل روم ایسے کر کے کہانی اتنی وارل ہو گئی ایچ این ایم کیپنگ ہیومانیٹی اب اوال اور ہر نیوز چینل پہ یہ آنے لگی اب یہ کیا تھا وہ کارپیٹ بچانے میں جانے من پیسہ نہیں لگتا دل لگتا ہے بس وہ دل ہونا چاہیے کہ کیسے ہم کسٹمر کا دھیان رکھ سکیں وہ دل تھا سی این بی سی سے لے کے ہر بڑے نیوز چینل نے کہانی کو رن کیا بزنس جو ہے نا آج کسٹمر سروس کو بہت امپورٹنس دے رہے ہیں ایکسٹرہ مائل جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کسٹمر ہیپی کسٹمر سب سے بڑا آڈوٹیزمنٹ ہے اس کے بعد کوئی آڈوٹیزمنٹ نہیں چاہیے آپ کو کسٹمر سروس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی میں کچھ بڑا عدبت کر دوں اتنا ہی ہے کہ ایک ایسی سٹوری بنا دوں جو وائرل ہو جا اور دنیا آپ کے بارے میں بات کرنے لگے میں اسی طرح ساری کیسٹڈی پھر سے یاد دلا رہا ہوں نیچے میں نے آپ کو ریجسٹریشن لنک دیا ہے میں فری میں کرا رہا ہوں اسی لئے جوڑ جوڑ سے بول رہا ہوں بار بار بول رہا ہوں کچھ بیچنے نہیں آ رہا کچھ نہیں بیچ رہا 10 ڈے ایم بیئے absolutely free کورس کا ایک ہی مطلب ہے بٹورنا نہیں باٹنا چاہتا ہوں لیکن یاد رہے یہ free ہے نہ پیسہ نہ ڈونیشن 10 ڈے ایم بیئے کی فیصہ آپ کی determination determination اپنے پر انویشت کرو آپ سے میں کیا لے رہا ہوں کھالی ہے آپ کے میں دس دن لے رہا ہوں اور چھٹی کہانی ایک دم عدبت life saving dot کیا آپ ایک ایک سٹوری سنوگو نا کیسٹڈی ایک ایک کیسٹڈی بہت تیزی سے دیتا ہوں بہتر ہونے کے لیے بڑا ہونا جروری نہیں جروری ہے کہ آپ کے goods میں good intent ہو life saving dot نے بڑا عدبت کام کیا مہیلائیں ہمارے دیش کی خاص طور سے گاؤں کی مہیلائیں ان کو ایک خاص بیماری ہوتی ہے آئیوڈین کی کمی سے جس کو بولتے ہیں fibrocystic breast disease یا fibrocystic breast cancer اور اس کا سیدھا سیدھا لینا دینا ہوتا ہے آئیوڈین کی deficiency سے سرکار اس کہانی میں آئیوڈین free میں دے رہی ہے medical centers پہ سرکار اپلپت کر آ رہی ہے لیکن مہیلائیں آئیوڈین لینے جاتی نہیں وہ کہتے ہیں ہم بیمار تھوڑی ہم کہے لے آئیوڈین ہمیں کوئی بیماری ہے کیا اب نہیں لیتے تو بیماری ہو جاتی ہے اب سب پریشان design thinking کا مطلب یہ ہے کہ customer کی زندگی میں گھس کر کے product کو design کرنا اور انہوں نے ایسا عدبت کام کیا انہوں نے دیکھا کہ عورتیں چاہ کچھ بھی ہو بندی جرور لگاتی ہے بندی لگانے ان کی شان ہے گاؤں کی عورتیں اور جرور لگاتی ہیں بندی انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کے رن ڈی کیا کہ بندی کے ساتھ آئیوڈین کو کیسے جھوڑا جائے دیکھا دو سو بیس مایکرو گرام آئیوڈین ایک عورت کو روز چاہی ہوتا ہے اور ایک دن میں ایک بندی لگاتی ہے اگلے دن بیکار ہو جاتی ہے ایک سو پچاس سے دو سو بیس مایکرو گرام آئیوڈین کو ٹیسٹ کیا گیا بندی میں لگا کر اس کو بندی میں ڈیزولو کر دیا اور جیسے ہی عورت وہ بندی لگائے گی وہ چوبیس گھنٹے کے اندر یا لگ بگ بارہ گھنٹے کے اندر بندی سے ایبزورب ہو کے آئیوڈین باڈی میں چلا جائے گا اب انہوں نے کیا کیا آئیوڈین فری میں باٹنے کی جگہ ہے بندیاں فری باٹنے شروع کر دی اور جیسے ہی بندیاں فری باٹنے شروع کری آئیوڈین کی ڈیفیشنسی کی کیسز ختم ہو گئے اس کو بولتے ہیں لائیف سیونگ ڈاٹ وو ڈاٹ ایک ڈاٹ جس کا آیا تھوٹ بندی بنی کیندر بندو اور اسی کیندر بندو نے کہانی بدلی اور یہ میرا کام ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی اس طرح فاسٹ کہانیوں کے ساتھ میں بزنس لیسنس دوں گا آپ کو فریم ورکس دوں گا آپ کو ریڈنگ مٹیئل دوں گا ایکسرسائیز دوں گا وہ ساری انترپنیور انترپنیور کے لیے آئی اوپنر ہوگا جیسے سبھی کے لیے کرسماس پریزنٹ کی طرح میں اور نیوئر پریزنٹ کی طرح میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے with family ویسے ہی آپ کو سب کے ساتھ بلا رہا ہوں سب کو بتا دو اس کا کوئی چارج نہیں ہے کوئی روپیہ نہیں ہے گھر پریوار یار دو سب کو ساتھ لے کے آؤ میں دس دن میں وہ جوں گا جو دس ٹاپ بزنس کالجز بھی نہیں دے پائیں گے آپ کو پڑوسی سے نہیں بنتی پڑوسی کو لے کر کے آؤ پڑوسی کو مناؤ دشمنٹ سے بھی دوستی کا یہاں پہ تو ہاتھ بڑھاؤ اپنی ایکس کو انبلوک کرنا پڑے تو کر دو ہر کان میں یہ بات بھر دو اسی میں ہے سمجھداری اسی میں ہے فائدہ نیچے ریجسٹریشن لنک ٹین ڈے ایم بی ہے ریجسٹریشن لنک ٹین ڈے ایم بی ہے ریجسٹریشن لنک ٹین ڈے ایم بی ہے دوست آپ کو دروازے پہ کیک لے کر کے آجے کتنا اچھا فیل ہوتا ہے میرا بردے کسی کو یاد نہیں ہے دیکھو یہ تو بلکی کیک لے کر کے آگے میرے گھر پہ کمفرٹنی ایفورٹ دیکھتا ہوا میرے پاس بھی ایک ایسی ایک سٹوری ہے ایفورٹ کی کبھی کبھی سیلز سے بڑی سرویس ہو جاتی ہے باسکن روبنز روبن ہود بن جاتا ہے کمپنی جب کمائی نہیں کر رہی تھی تو بھلائی پہ فوکس کر رہی تھی ٹائم تھا کووڈ کا اور کووڈ کے ٹائم پہ ایک بوڑی عورت نبی سال کی دادی پر دادی عورت نبی سال کی بوڑی عورت وہ ہیل سٹارم سنو سٹارم باسٹن میں فسی ہوئی ہے بہت تھنڈ ہے وہاں پہ کووڈ پہ سب بند ہیں راشن کی دکانیں کھلنی رہی ہیں آس پاس کچھ نہیں ہے کوئی ہوم ڈلیوری کرنی رہا اس کی پوتی نے نیو جرسی سے ٹویٹ کیا کہ کیا میری بوڑی بوڑی دادی کو کوئی بوسٹن میں راشن کا سمان گھر پچا سکتا ہے میں پیسے آپ کو آن لائن پی کر دوں گی اب یہ ٹویٹ ایسے ہی باسکین روبنز کے آئیس کریم والے نے پڑھ لیا دیکھا ویسے تو کوئی آنی رہا ہے ہاں پہ آئیس کریم خریدنے کووڈ کا ٹائم ہے چلو ہم راشن دے آتے ہیں آپس میں بات کرنے لگے تو لوگ بولے ہمارا کام راشن دینا نہیں ہے ہمارا کام ہے آئیس کریم بیچنا ہم راشن والے تھوڑے ہی ہیں پرچون کی دکان تھوڑے ہی ہیں وہ بولے کوئی آئیس کریم خریدنے آنے رہا کووڈ کا ٹائم ہے کھالی بیٹھے ہیں کچھ سیوہی کراتے ہیں نبی سال کی بوڑی عورت تھوڑی عورت زندگی کی جی لے گی اور کون سے ہمارے پیسے لگ رہے ہیں پیسے تو وہ آن لائن ٹرانسفر کری رہی ہے تھوڑے رہے جا کے دے کے آنا ہے یہ گئے جا کر بیس دن کا راشن لے کر کے آئے اور پیسے بھی نہیں لیے اس لڑکی نے واپس ٹویٹ کر دیا نیو جرسی سے کہ میں باسکن روبنس کا دل سے دھنیواد کرتی ہوں فرشتوں کی طرح میری دادی کو بچانے کیلئے چلے گا ہے مر جاتی میری دادی اگر اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو ہوا یہ کہ یہ ٹویٹ وائرل ہو گیا لوگوں نے باسکن روبنس کی بہت تعریف کری یہ ٹویٹ یو ایس میں اتنا وائرل ہو گیا اتنا وائرل ہو گیا کہ براک اوبامہ کی نظر پڑ گئی اس پر براک اوبامہ اتنے خوش ہوئے انہوں گھر سے باہر نکلے ڈرائیور کو ڈھونڈا نہیں آؤ دیکھانا تاؤ خودی گاڑی چلا کر کے پہنچ گئے باسکن روبنس کی دکان پر اور سب بولتے ہیں بھئی ہے مجھ آئیس کریم کھلا فوٹو کھیچی سیلفی لیو بولا یہ ہے اصلی امریکہ یہ پریبھاشہ ہے اصلی امریکہ کی یہ باؤنڈری بریکر امریکہ ہے جہاں پہ آئیس کریم والا جا کر کے راشن کا سمان بھی دیکھے آ رہا ہے جب اب پڑھنے پہ کسی کی سیوہ میں کھڑا ہوا جا رہا ہے اب کیا آپ کو اکباب بلوں جانے من دیکھو یہ اس طریقے کی عجت اس طریقے کا پیار آپ نریندر موڈی ہو ولادی میر پتن ہو یا براک اوباما ہو یا ڈانالڈ ٹرمپ ہو ان کو پیسے دے کے برینڈ ایمبیزڈر نہیں بنا سکتے امیتاب بچن سے آپ تیل بکھوا سکتے ہو شاروک خان عجے دیوگن اکشک کمار سے گھٹکا کھلوا سکتے ہو تمباکوک مسالہ بکھوا سکتے ہو لیکن یہ نریندر موڈی براک اوباما ولادی میر پتن یا دنیا کا کوئی بیس پرکار کا بڑا نیتا کتنا پیسہ خرچ کر لو یا آپ کے لئے تھنڈا تھنڈا کول ناچیں گے نہیں یہ آپ انہوں نے جو کیا دنیا میں پہلی بار دنیا کے سب سے شکتی شالی دیش کے ون آف دی سب سے شکتی شالی راشتر پتی کو بنا پیسہ دیئے اپنا برینڈ ایمبیلٹر بنا دیا اب جہاں جاتے ہیں براک اوباما باسکین روبنز کی آئس کرم کھا کے فوٹو کھینچ کے ڈالتے ہیں یہ چھوٹی سی ایکٹ آف کائیڈنیس ایک بہت بڑی کہانی بن گئی میری آٹھوی کہانی ہے پلی ڈو پلی ڈو نے اپنا ٹوٹل اڈریسیبل مارکٹ سائز کو شفٹ کیا چینج کیا کیسے مارکٹ کو سمجھتے ہیں میں انہی کیس ٹیڈیز کے ساتھ چلتا ہوں ہمیشہ اور بہت تیر سپیڈ پر دیتا ہوں رائٹ ٹائم پر انہوں تارگیٹ مارکٹ کو سمجھا آج پلی ڈو جو بچوں کا جو ہوتا ہے نا کلے وہ جو کھلونہ ہوتا ہے وہ آج تو کھلونہ ہے پہلے وہ کھلونہ نہیں ہوا کرتا تھا پلی ڈو جو 1930s میں آیا تھا تو انکنونونشنل وال پیپر کلینر کی طرح سے آتا اسے وال پیپر ساف کیا جاتا تھا اور اچھا چلا نہیں انہیس سو 1930s سے لے کے 50s تک بہت شرگل کیا پر کمپنی کے اونر جو میک ویکر اس نے کیا دیکھا کہ جو ٹیچرز ہیں اس کو آرٹ ان کرافٹ پروجیکٹ میں چپکانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے کو وہاں اس نے سوچا اس کی تو اور بھی کئی ہوتا ہو سکتے ہیں اس نے پلی ڈو کا فوکس ہی چینج کر دیا بچوں کے کھلونوں میں کر دیا پھر اس نے بچوں کو کھلونوں میں رنگ بھی ڈال دیے اور پھر بتایا ہے کہ آپ اپنے آپ بھی کیا بولتے ہو دو اٹیور سیلف والے کھلونے بنا دو ان کی امیجنیشن کو سٹیمیلیٹ کرے ان کی کریٹیوٹی کو سٹیمیلیٹ کرے انیس سو چھپن کے بعد سے وہ ایک پاورفل سٹوئے بنا اور انیس سو سیونٹیز ایٹیز تک آتے آتے آج یہ اسی دیشوں میں تین بلین سے زیادہ کین پلی ڈو کے بیچ چکا ہے پرولکٹ میں چھوٹا سا چینج بڑھا دیتا ہے کہ ہی گنا بڑھا دیتا ہے مارکٹ کی آپ کی رینج اس کو کیسے بڑھا آیا جائے گا یہ سکھاؤں گا آپ کو ٹین ڈے ایم بی اے میں کیسے آپ سمجھو گے کیسے کیپچر کرو گے کسٹمر کیا چاہتا ہے نووی کہانی رگلی رگلی چوئنگم آتی ہے بڑی فیمس چوئنگم ہے دنیا بھر میں بہت بکتی ہے اس نے کنٹینیوز پیوٹ کیا تھا پلی ڈو کی کہانی سے سمجھ میں آتا ہے پرولکٹ کو لے کے ریجڈ نہیں ہونا چاہی یہ پہلا پرولکٹ آخری پرولکٹ نہیں ہوتا کسٹمر سنٹر سیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کنٹینیس ایمپروومنٹ یا کنٹینیس پیوٹ کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے پہلا پرولکٹ فائنل پرولکٹ نہیں ہوتا رگلی نے ایک بار نہیں کئی بار پر ووٹ کیا 1891 کی بنی وہ کمپنی سابون بیچا کرتی تھی پر ان کو لگا کہ سابون کے ساتھ میں کچھ فری دیں تو سابون جانا بیکے گا تو بیکنگ پاوڈر دینے لگ گئے لوگوں کو بیکنگ پاوڈر بہت پسند آیا لوگ بیکنگ پاوڈر کے چکر میں سابون لینے لگے انہوں نے سابون کو ڈراؤپ کیا بیکنگ پاوڈر آگے کر دیا بیکنگ پاوڈر ابھی چلی رہا تھا بہت بڑیا چل رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا اس کو اور سیل بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ میں فری چونگم دیتے ہیں لوگوں کو چونگم اور جانا پسند آئی وہ چونگم کے چکریں بیکنگ پاوڈر لینے لگے انہوں نے کیا کیا بیکنگ پاوڈر کو ہٹا دیا کھلی چونگم کو یہ آگے کر دیا اور چونگم اب اتنا بڑا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا مفت سے منافع تک آج چونگم ہی سیڈنلی ان کا مین پرادٹ ماس مارکٹ ریلیونس اور اپیل والا پرادٹ بن گیا اور ٹوٹل اڈریسیبل مارکٹ سائل جتے بڑی لارجسٹ گم کمپنی بن چکی چونگم کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی 35% مارکٹ شیر ایک سو اسی دیشوں کے اندر اگلی بکتی ہے آپ کو اگر اپنا بھوشش جیتنا ہے تو تھوڑا ورطمان میں گھچ کے جھانک کے دیکھنا پڑے گا دس بھی کہانی اجیو اجیو کا ایک ہیپی سرپرائزی کہانی کیسے کسٹمر کا دل جیتا ہے دوہزار تیس میں کرکٹ ورلڈ کپ فائنل سے پہلے دھروو جوشی نام کے لڑکے نے تین انڈین جرسی انڈیا کی ٹی شٹ ہوتی ہے جرسی کرکٹ میچ کے لیے اجیو سے خریدی آئیڈیا یہ تھا کہ ممی پاپا اور اور دھروو تینوں فائنل کرکٹ میچ دیکھنے جائیں گے انڈیا ورسز آسٹریلیا انفورچنیٹلی اس نے بہت ٹرائے کیا دھروو نے اس کو ٹکٹ نہیں ملی اللہ دوچہ میں اجیو کو ٹویٹ کر دیتا ہوں بھائی اجیو ہار مان کے میں آپ کو ٹاگ کر رہا ہوں آپ اپنی جرسی واپس لے دو میرے کو ٹکٹ نہیں مل سکی میں کیا کروں اس جرسی کا کیا کروں ٹکٹ نہیں ملی مجھے میں میچ نہیں دیکھ پا رہا سرپرائز دیکھو کچھ ہی دیر میں اجیو کا ریپلائی آیا اور بولا جرسی کو ریٹرن مت کرو ہم ٹی شٹ واپس نہیں لیں گے ہم آپ کے لئے ٹین ٹکٹ لے کر کے آ رہے ہیں اجیو نے ٹین فائنل میچ کے ٹکٹ آرینج کر کے اس کو دیئے اور کوئی پیسہ بھی نہیں لیا اس سے دروب نے میچ دیکھتے ہوئے سٹیڈیم سے پورٹ کیا I can't believe I am in the stadium اور میرے ماں اور میرے پتا کرکٹ کے سب سے بڑے فین ہیں اور میں ان کو اتنا خوش جندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور اجیو کو اس کے لئے دھنے واد کروں گا میرے کو فری ٹکٹ دینے کے لئے اور دروب جوشی کا یہ ٹویٹ وہاں چل کے وائرل ہو گیا اجیو نے اس دن بہت تھوڑے سی انویسمنٹ میں ایک لائف ٹائم کا کسٹمر بنا لیا اور اتنی بڑی برینڈنگ کر لی جس کے لئے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا اور اس پوسٹ کو دیکھ کے لاکھوں لوگوں نے اجیو کو ایک اچھا برینڈ بتایا اسی کے ساتھ چلتا ہوں میں گیاروی کہانی آئیکیا آئیکیا نے کسٹمر آکوزیشن کے طریقے کو بدلا کسٹمر آکوزیشن میں چھوٹا سا بیٹن ہک موڈل لا دیا دوبائی میں آئیکیا اپنے سٹور نا جو فرنیچر کا ہوتا ہے تھوڑا شہر سے باہر بناتا ہے تھوڑا باہر کے طرف آگے چلتے ہیں فاسٹ فوروڈ شہر سے باہر کے طرف بنایا تو اب جو ہے شیخ لوگ اتنی دور ایک گھنٹا ڈرائیب کر کے جائیں اور جا کے پھر فرنیچر لیں شہر کے باہر سے ان کو چلتا نہیں تو آئیکیا کے جو آؤٹسکورٹس کے ٹاؤن تھے وہ ان کو پرابلم ختم کرنی تھی کہ میں کیا ایسا ایک ٹاک آف آف ٹاؤن بن جاؤں کہ لوگ شہر کے باہر بھی آئیکیا نے کہا کسٹمر ہمارے لائل ہوتے ہیں ان کو تھوڑی کنوینینس دیتے ہیں ایک کیمپین شروع کیا بائی ویڈیو ٹائم اور کیمپین میں کیا کیا انہوں نے کہ کسٹمر جتنا ٹائم ٹرائیولنگ کیلئے سپینڈ کریں گے اتتے ٹائم کی میں آپ کو پوائنٹس دوں گا جو آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل جائے گا وہ آپ کی کرنسی ہو جائے گی آپ کا ٹائم آپ کی کرنسی ہے تو کرنا بس اتنا ہوتا جیسی آپ سٹور پہنچیں سٹاف کو اپنا گوگل ماب دکھاؤ آپ نے کتنا ڈسٹنس ٹرائیول کیا بس جیسی آپ میں اتنا دکھایا کتنا ڈسٹنس ٹرائیول کیا ایک گھنٹے کا سو دھرم وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا ایک گھنٹہ ٹرائیول کیا سو دھرم کا ڈسکاؤنٹ سو دھرم مطلب انڈین کرنسی میں ہو گئے تئیس سو روپے لگ بگ دو جار تین سو روپے تو ایک گھنٹہ ٹرائیول کیا تو دو جار تین سو روپے یعنی کی آپ کا تیل پانی جو بھی آپ کا لگا وہ ہماری طرف سے ہو گئے تو آئیکیا نے کسٹمر کی ٹائم کو ویلیو کیا کسٹمر نے آئیکیا کو ویلیو دیا اور نیچولی آگے بڑا ٹین ڈے ایم بی انٹیگریشن میں ایچنا چھوٹا 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 بھی کر کے بتایا ہے میکن ہائی سپیڈ پہ بزنس لیسنس کے ساتھ میں جیس سے اس نے اپنے منٹس کو منی میں بدل دیا میں آپ سے منی نہیں آپ کا ٹائم مانگ رہا ہوں دس دن میں وہ لرننگ دوں گا جو دو سال میں آپ ٹاپ مینجمنٹ کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں لے پاؤ گے ویری کوکلی آج کی باہر وی کہانی سٹاربکس کی سٹاربکس پر سپیشلی ایبل یو ایس میں سٹاربکس نے ایک چینج کے کارن پورے یو ایس کے اندر اپنی برینڈ کی پویشننگ کو بدل دیا تھا کیا ہوا یو ایس میں سٹاربکس میں ایک روج ایک کسٹمر آتا تھا سٹاربکس کا بڑا فین تھا لیکن وہ میوٹ تھا بول نہیں پاتا تھا بول نہیں پاتا تھا آرڈر سمجھانے میں امپلوئی کو آرڈر سمجھنے میں دکھو تو اسے امپلوئی کو آرڈر سمجھانے میں دکھو دووں پریشان کسٹمر بھی پریشان اور بچارہ وہ سٹاربکس کلڑکا بھی پریشان تو کمال کی بات یہ سٹاربکز کی مینجمنٹ نے ایک ایمپلوئی کو سائن لینگویج سکھا دی اسل امریکن سائن لینگویج اور اس نے چٹھی پہ لکھ دیا I have been learning اسل just so you have the same experience as everyone else میں آپ کو وہی ایکسپیئینس دینا چاہتا ہوں جو باقی سب کو مل رہا ہے اسی لیے میں نے آپ سے آپ کو روز کافی پلانے کے لیے امریکن سائن لینگویج سکھ لی میں کیا بل جو بول نہیں سکتے ہیں تو ہاتھوں کے اشاروں سے جس آرڈر کو سمجھنے میں روز بہت ٹائم ویسٹ ہوتا تھا ایک منٹ میں آرڈر لینے والا دینے والا دونوں بہت خوش گیم یہی ہے سارا کسارا جب جب برینڈز نے پروڈکٹ بیچنے میں نے پروڈکٹ کے ایکسپیئینس پر فوکس کیا ہے تب تب اس نے مارکٹ ہی نہیں بلکہ من بھی جیتا ہے and because it's not always about the bill it's more about customer کا دل ایک چھوٹا سا جیسٹر کسٹمر کے دماغ پر بڑا ایمپریشن چھوڑ سکتا ہے اور یہی بات یہی تھیوری سے نہیں نیچے لینک دیا ہے بلکہ فینٹاسٹک ٹین سٹوریز سے میں نے ٹویلل سٹوریز سے آپ کو سکھائی ہے یہ تو بس اب ایم بی اے کی کیسٹڈیز تھی ایسی لرننگ کے ڈوز آپ کو ریڈنگ مٹیرل ایگزامنیشن ٹیسٹ ایسائیمنٹس لیڈر بورڈ پورے ایم بی اے کی طرح ہے پروفیشنل طریقے سے فری ہے مطلب یہ نہیں ہے فوکٹ ہے فالتو ہے دس دن کی ایم بی اے میں زندگی بھر کی لرننگ کا کرکس دینے والا ہوں چنوٹی کے ساتھ بول رہا ہوں اگر ایسا فری پروگرام دنیا میں کوئی دکھا دے تو کبھی بھی کیامرہ کے سامنے نہیں آیا ہوا دکھا دینا ڈھونڈ کے کمپیر کر لینا سب کو بتا دو سب کو بتا دو لنک ساتھ میں دیا ہے آپ کو بھی آنا ہے تگہ سمبندیوں کو یار دوستوں کو لانا ہے مل کر انڈیا کو ہمارے کو سکیل انڈیا بنانا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دنیا کے نمبر ون انترپرنیل یوٹیوب چینل پر اپنا بھروسہ بنائے رکھنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سپریم پوروک بہت بہت دھنے والا